ہلو فرینڈ سوالکت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل نحسان سٹارڈس میں اور ہم آج کی اس ویڈیو میں ہم ساؤت انڈین تیلگو سینما کے ڈاریکٹر سورندر ریڈی کی ایزار ڈاریکٹر ریلیز سبھی موویز کی ڈیٹیل آپ کو پروائیٹ کریں گے سورندر ریڈی کی ڈیبیو موویز کا نام ہے آتھا نوکڑے جو کہ دوہدار پانچ میں ریلیز ہوئی تھی اور دوہدار تیس میں ان کی اپکمنگ بڑی مووی ایجنڈ کے لیے آج کل وہ خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں تو اب تک ایزار ڈاریکٹر سورندر ریڈی کتنی موویز ڈاریکٹ کر چکے ہیں اور ان کی کتنی موویز ہیڈ کتنی فلاور کتنی بلک بسٹر رہی ہیں یہ سبھی ڈیٹیل آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ ویورز کو پروائیٹ کریں گے تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورز ایزار ڈاریکٹر سورندر ریڈی کی ڈیبیو موویز کا نام ہے آتھا نوکڑے فلم کی لیڈ کاس میں کلیان رام، سیندھو تولانی، شامل تھے اور تیلگو لینگویج کی یہ موویز سات مہیں دوہدار پانچ کو رلید ہوئی تھی دس کروڑ کے ویڈے نے بنی سورندر ریڈیو کی باکس آفیس پر اکیس کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 32 کروڑ اور باکس آفیس پر اسے ایک بلاک باسٹر مووی کرار دیا گیا سورندر ریڈی کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے اشوک فلم کی لیڈ کاس میں انٹیا راما راؤ جونیر، سمیرہ ریڈی، سونسود اور پرکاش راج شامل تھے تیلگو لینگویج کی ایک موویی 14 جولائی 2006 کو رلیس ہوئی تھی چودہ کروڑ کے بجن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے اتھی دھی فلم کی لیڈ کاس میں مہیش بابو اور آمریتہ راؤ شامل تھے تیلگو لینگویج کی ایک موویی 18 اکتوبار 2007 کو رلیس ہوئی 20 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 18 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 24 کروڑ اور باکس آفیس پر اتھی دھی ایک فلاپ فلم کرا دی گئی سوری اندر ریڈی کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے کیک فلم کی لیڈ کاس میں روی تیجہ، ایرینہ ڈکریوز اور شام شامل تھے تیلگو لینگویج کی مووی 8 مہی 2009 کو رلیس ہوئی 15 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 30 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 42 کروڑ اور باکس آفیس پر کیک کو ایک بلانک باسٹر مووی کرا دیا گیا سوری اندر ریڈی کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے اوشیرہ ویلی فلم کی لیڈ کاس میں ایرینہ ڈکریوز اور شامل تھے تیلگو لینگویج کی مووی 8 اکتوبار 2011 کو رلیس ہوئی تھی 28 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 32 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 47 کروڑ 70 لاکھ اور باکس آفیس پر اوشیرہ ویلی ایک ایوریج مووی کرا دی گئی سوری اندر ریڈی کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے ریس گروم فلم کی لیڈ کاس میں علو ارچون شورتی حسن شامل اور روی کشن شامل تھے تیلوگی لینگویج کی مووی 11 اپریل 2014 کو رلیس ہوئی تھی 50 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 130 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 160 کروڑ اور باکس آفیس پر ریس گروم کو ایک بلانک باسٹر مووی قرار دیا گیا سوری اندر ریڈی کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے کیک ٹو فلم کی لیڈ کاس میں روی تیجا رکول پریس سنگ اور روی کشن شامل تھے تیلوگی لینگویج کی مووی 21 اپریل 2015 کو رلیس ہوئی 30 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 38 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 43 کروڑ کے اور باکس آفیس پر کیک ٹو کوئی کیاوریز مووی قرار دیا گیا سوری اندر ریڈی کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے دروہ فلم کی لیڈ کاس میں رام چران، آرون سوامی، رکول پریس سنگ اور نو دیپ شامل تھے تیلوگی لینگویج کی مووی 9 دسمبر 2016 کو رلیس ہوئی 50 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 87 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 142 کروڑ اور باکس آفیس پر دروہ ایک ہیڈ فرم ثابت ہوئی سوری اندر ریڈی کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے سیرہ نرسیمہ ریڈی فلم کی لیڈ کاس میں چرن جیوی، نیانتھرہ، تمنہ آباٹیا، سدیر، ویجے سیدو پتی، جگہ پتی بابو شامل تھے اور آمیدہ بچن سر بھی اس فلم میں دکھائی دیئے تھے تیلوگی لینگویج کی مووی دو اکتوبر 2019 کو رلیس ہوئی تھی دو سو کروڑ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 185 کروڑ دس لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے ورل ویڈ کلیکشن میں دو سو چالیس کروڑ ساٹھ لاکھ اور انڈین باکس آفیس پر سیرہ نرسیمہ ریڈی ایک فلاو فلم رہی تھی اور ورل ویڈ باکس آفیس کلیکشن کے حساب سے اسے ایک ہٹ فلم کرا دیا گیا ہے اور یہی ایزار ڈائریکٹر سریندر ریڈی کی اب تک گرلیز آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے اور اگر ایزار ڈائریکٹر سریندر ریڈی کیا کمی موویز کی بات کریں تو ان کی ایک مووی آنے والی ہے جس کا نام ہے ایجنٹ اس فلم کی لیڈ کاس میں سوپر سٹار ایکٹر محمود ہی کے ساتھ آخی لکھنینی ساکشی ویدیا شامل ہیں تیلوگی لینگویج کی ایک سپائل تھرل مووی ہے جو کہ اس سال سمر دوہدار تیس میں آپ ویورز کو تھیلوگویج دیکھنے کو مل سکے گی تو ایزار ڈائریکٹر سریندر ریڈی نے نو موویز ڈائریکٹ کی ہیں جن میں سن کی تین موویز بلوگ باسٹر ایک مووی ہیٹ تین موویز ایوریج اور ان کے کریر میں دو موویز ان کی فلوپ رہی ہیں تو اس حساب سے ساؤتھ انڈین تیلوگو سینما کے لیے سوریندر ریڈی کا ایزار ڈائریکٹر سکسس ریشو بنتا ہے 77.78% تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے ساؤتھ انڈین تیلوگو سینما کے ڈائریکٹر سوریندر ریڈی کی ایزار ڈائریکٹر ریلیز سبھی موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیڈ کی تو ایزار ڈائریکٹر سوریندر ریڈی کی ریلیز ان سبھی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں اور سوریندر ریڈی کی ڈائریکٹر میں بڑھنے والی اپتمنگ مووی ایزار ڈائریکٹر سوریندر ریڈی کی ریلیز باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کرے گی کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ویورز کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے آج کا ویڈیو آپ ویورز کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل میسان سٹارڈوس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل میسان سٹارڈوس کو سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولے گا اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور بریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری آج کا ویڈیو کس شہر کس دیش سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اسے بھی ضرور مینشن کیجئے گا ہمیں جان کر خوشی محسوس ہوگی کہ ہماری یہ ویڈیو کہاں کھاں پر دیکھا جا رہا ہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورز کا بہت بہت شکریہ